دوستو یوں تو سامپ کو انسانوں کا دشمن مانا جاتا ہے لیکن چائنہ کے ایک گاؤں میں ان خطرناک سامپوں کو بیچنے کے لیے پالا جاتا ہے جسے سنیک فارمنگ کہتے ہیں یہاں سے ہر سال تیس لاکھ سامپ دنیا بھر کی فارماسوٹیکل کمپنیز کو سپلائی کیے جاتے ہیں جو ان سامپوں کے گال بلیڈرز، لیورز اور سکن کا یوز نیوٹریشنل سپلیمنٹس کو بنانے کے لیے کرتے ہیں جنہیں بعد میں جیپین، ساؤتھ کوریا، امریکہ اور دوسری یورپین کنٹریز کو سپلائی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان سامپوں کے ایک گرام زہر کو بھی سات سو پچاس ڈالرز تک بیچا جاتا ہے جس سے چائنہ کا یہ گاؤں ہر سال بارہ ملین یو ایس ڈالرز کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے